موسیقی موسیقی کارگلی یود کو آج پچیس سال پورے ہو چکے ہیں 1999 میں مائی اور جون میں یہ یود ہوا تھا ہر سال کارگلی دیوست 26 جولائی کو منایا جاتا ہے اس لڑائی میں بھارت کے 527 جوان شہید ہو گئے تھے اس دن دیش کے نائکوں کی بہت دوری اور ویرتہ کو شردانجلی دینے کے لیے یہ وجہ دیوست منایا جاتا ہے کارگلی یودم سے کچھ سمیں پہلے 31 مارچ 1999 میں کو پاکستان کے وجیر آجم نواز شریف بھارت سے دوستی کی قسمیں کھا رہے تھے بھارت کے پردھان منتری اٹل بیاری واج پی کا استقبال کیا جا رہا تھا 21 فروری کے روج جب لاہور میں احتیاسی لاہور ڈیکلیریشن پر دست قط کیے جا رہے تھے پاکستانی فوج اس سمیں کارگل کی پیکس پر بن کر بنانے میں جھٹی تھی اس سمیں دشمن کی تعداد اور اس کی تیاری کے وشے میں بھارت کو سٹیق سوچنا کا ابھاؤ تھا ساتھی ہائی ایلٹیٹیوڈ کی لڑائی لڑنے کے لیے جروری ساجو سمان اور دوسرے سینک دستوں وشیش کر آیٹی لڑی کا بھی بہت ابھاؤ تھا یہی کارن تھا کہ ہر دن ہمارا نقصان ہو رہا تھا پرنتو 18 گرنیڈیر کے جام باجوں نے ان سبھی وشم پرستیتیوں کے باوجود بھی اپنے حوصلوں کو مجبوط رکھا اور اپنے پرانوں کی پرواہ کیے بینا دشمن پر لگاتار حملہ کرتے رہے 22 ماہ سے شروع ہوا یہ ہے یدھ چودہ جون تک چلا اور ان چوبیس دنوں میں ہم سبھی کٹھن اور درگم چڑھائی خراب موسم اور دشمن کی لگاتار ہو رہی بھیشن گولی باری کا سامنا کرتے رہے 1999 میں پاکستان کی طرف سے آئے گھسپیٹی آتنگ کی اور پاکستانی سینک چوری چھپے کارگل کی پہاڑیوں میں گھس چکے تھے اور انہوں نے کارگل کی چوٹیوں پر اپنا کبجہ جمانے کی کوشش کی تھی جس کے بعد بھارتی سینہ نے پاکستان کے خلاف آپریشن ویجے کی شروعات کی اس دوران ہجاروں گھسپیٹیوں اور پاکستانی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مائی سے شروع ہوئے اس یودھ کا انت 26 جولائی کو ہوا اس دن کارگل کی پہاڑیوں کو گھسپیٹیوں کے چنگل سے پوری طرح آجاد کروا لیا گیا تب سے آج تک 26 جولائی کو کارگل ویجے دیوس کے روپے منائے جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس یودھ میں بھارت کے 527 سے زیادہ جوان شہید ہو گئے تھے کارگل یودھ کے دوران بھارتی سینہ نے پاکستان کی ایک پوشت کو کچھ اس طرح تباہ کیا تھا کہ وہے گھٹنا اتحاس بن گئی بھارتی سینہ کی 326 لائٹ ریجیمنٹ نے پاکستانی بنکروں کو تباہ کرنے کا ایسا کارنامہ کیا تھا جو اتحاس میں کبھی نہیں ہو پایا اتحاس میں پہلی بار جمین سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل سے جمین سے جمین پر مار کی وہے مسائل اگلا ون ایم تھی اس کے بعد جوانوں کا دل کھل گیا کہ اب یہ ہو سکتا ہے پہلے نائٹ میں فائر نہیں ہو سکتا تھا بعد میں انہوں نے رات میں بھی فائر کرنا شروع کر دیا 326 لائٹ ریجیمنٹ ایسی ہے کہ اس میں انہونی کہانی ہوتی رہتی ہے انہوں نے نائٹ میں بھی فائر کر کے یہ کر دکھایا جیسے ہی ٹائگر ہل پر ہمارے جوانوں نے وجہ پتاکہ فیرائی ادھر دوسری طرف پاکستان کی سینہ میں کھل بلی مچ گئی پاکستان کے تدکالین پردھان منطری نواز شریف یود ویرام کی گوہار لگانے امریکہ کے راشت پتی بل کلنٹر کے پاس پہنچے پرنتو ہمارے تدکالین پردھان منطری سورگئے شریعی اٹل بیہری واج پہ انہیں صاف کر دیا کہ جب تک پاکستان کے آخری گھسپیٹیوں کو ہم بھارت کے سیما سے نہیں خدیر دیں گے تب تک یود ویرام کا کوئی سوال نہیں اٹھتا کارگل کے اس یود میں بھارتی سشستر سینہ نے اپنے پانسو ستائیس رن باکوروں کو اپنے پرانوں کی آہوتی دینی پڑی آج اس کارگل ویجد دیوست پر شہیدوں کو سلام کرتا ہے ہندوستان